مردباد میں لگاتار کرونا کا سنکرمہ بڑھتا جا رہا ہے لگاتار کرونا کا پرکو بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں مردباد میں کرونا کے جو سنکرمہ مریض ہیں ان کا آقڑہ تین سو چالیس کے پار پہنچ گیا جو مردباد کا نیال جو اب تک کرونا سے اچھوٹا تھا وہاں پر کوئی کرونا پیشنٹ نہیں تھا وہاں پر بھی اب پشتی ہو گئی ہے ایڈی جے ایک اور ایڈی جے آٹ کے جو ہائیڈ مورر ہیں وہ کورونا پوزیٹیو آیا ہے یہاں پر ایک کیدی آیا تھے جن کے حالت بھیگلی تھی جس کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ کر آیا گیا تاکورونا کی جانچ کرائی گئی تھی وہ پوزیٹیو آیا ہے ان کے بعد ہائیڈ مورر کی جانچ کرائی وہ پوزیٹیو آیا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ سرکاری کوٹ ہیں ریشما ہے آئیے ریشما جی ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں کیا پورا پرکران ہے کس طرح سے جو پوزیٹیو آئے کون کون لوگ ہیں یہاں ایڈی جے پاچ اور ایڈی جے پاسٹ کے جو سچنٹرال کوڑ ہوتا ہے ویسے کوٹ میں ابھی تک سب کچھ صحیح چل لاتا کیونکہ یہاں سوشیل ڈیسٹینسی کوئی طرح سے مینٹین رہتی ہے سپریڈ جگہ ہے اور یہاں صرف ارجنٹ فار ہو رہا تھا زمانتے ہو رہی تھی اور ریمانڈ تو اسی طرح کو ریمانڈ آیا اور اس پہ کوئی کورونا پوزیٹیو آیا جو سنکریمیت کی سٹچ میں کوٹ مہاری رہا گیا کیونکہ وہ فرنٹ پہ وہی رہتے ہیں جس دور رہتے ہیں جس کی وجہ سے آج کوٹ دو دن کے لیے بند کر دی جگہی جنپن یادیش کے مادیم سے یہ آدیش ہوا ہے اور اگر فیوچر میں یہ ریپورٹ بڑھتی ہے اور لوگوں جو کورنٹائل ہوئے ہیں ان کی جاج ہوگی تو یہ اندشت کالین بڑھ سکتی ہے کون کون سٹاپ کو کورنٹائل کیا گیا ایڈی جی فرسٹ کے سٹاپ کو ایڈی جی پانچ کے سٹاپ کو پوری طرح سے کورنٹائل کیا گیا ہے اور کچیری میں سب باہر کے انٹریز بند کر دی گئی ہیں جو ریمانڈ پر آیا تھے وہ ایڈی جی پانچ میں بھی گئے تھے جی کیونکہ وہ تو گیٹ سے آئیں گے جس کے ٹچ میں آیا ہے کتنی بڑی کچیری کتنے لائیرز بھی ہیں ابھی جب لائیرز کی ہماری جاج ہوگی تو اس پہ بھی بہت پوزیٹیو پہ جائیں گے کیونکہ پبلک کی ڈیلنگ میں وہی تو ریمانڈ پیش کرتے ہیں اپلگیشن ڈرافٹ کرتے ہیں اور اسی کے اپنا آثورائزد ہوتا ہے اس کا وکیل جو ریمانڈ پر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مرادباد کے نیا لے کے لیے یہ بھی ایک بڑی چنوٹی بن گئی بڑی سمسیاں بن گئی ہیں کیونکہ کورونا کے سنکرمیت مریضوں کی سنکیہ یہاں بھی نکلنے لگی ہے ریمانڈ پر ایک قیدی آئے تھے جنہیں کورٹ لے جایا گیا تھا جس سے کورٹ کے جو ہیڈ موریر ہیں وہ دو پوزیٹیو آئے ہیں ایڈی جے آٹ اور ایڈی جے ایک کے حالانکہ ایڈی جے پانچ کی جانچ ہونا ابھی بھی باقی ہے کہیں نہ کہیں یہ سنکرمیت کا خطرہ اور بھی اس وجہ سے خطرنا پرکوپ لے لیتا ہے کیونکہ ابھی جو کافی سارے ایسے وکیل ہیں جن کے سمپرک میں وہ جو ریمانڈ میں جو قیدی آئے تھے وہ آئے ہوں گے کہیں نہ کہیں ان کی جانچ بھی ہونا ہے اس لیے جو موردباد کے ڈی جے کورٹ ہے وہاں سے یہ آدیش ہوا ہے کہ نیائلے پریسر کو دو دن کے لیے بند کر دیا جائے حالانکہ اگر یہ گنتی بڑھتی ہے تو کہیں نہ کہیں آنشت کالین کے لیے بھی کورٹ کو بند کر دیا جائے گا